امید ہے کہ سب خیئیت سے ہوں گے تو بھئی ہم سب کے گھر میں مہمان آ رہا ہے اس کی آمد آمد کی خوشی ہے سب کے گھر میں کہ رمضان آ رہا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں رمضان کی گروسری آ رہی ہیں صفائیاں ہو رہی ہیں عبادت کی تیاریوں میں سب لگ گئے ہیں کہ رمضان آنے والے بس کچھ دن ہی رہ گئے ہیں تو رمضان آپ سب کو ایک بار پھر ایڈوانس میں مبارک تو آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورنٹ اسٹائل ٹرم اسٹک تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اور عرفتاری میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو یہ میں کیسے بنتی ہے اور کس طرح بنتی ہے اور اس میں کیا کیا عزت چاہیے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر چکن لیک پیس لیے ہیں میں نے دس ادت اسے میں پانی میں بوائل کرنے کو رکھ دوں گی اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا لسن پیسٹ اور اسے بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی بیس منٹ تک میڈیم فلیم پر لیک پیس ہمارے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں تو اب اس میں نکال لوں گی سب کو اب اس میں سارا چکن میٹ اس کا اور اس کی بونج اسے الگ کر دوں گی یہ دیکھیں ساری بونج میں نے نکال کر الگ کر لیا اس کو واش کر لیا ہے اور میٹ میں نے نکال کر یہ الگ کر لیا ہے اس کو میں اب چوپ کر لوں گی چوپر میں اور اسے چوپ کر کے میں ڈش آؤٹ کر لوں گی چکن میں نے چوپ کر لیا ہے اب میں یہ بریڈ کرمز پناوں گی یہاں پر بریڈ ڈال دوں گی اور اسے بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے فوڈ کلر لیا تھا اور اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ساری بونج جو میرے پاس تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس کو کلر ہو جائے بونج کا کلر چینج ہو جائے اب یہاں پر جو انگریڈنٹس ہیں میرے پاس یہ چکن میں نہیں لیا تھا اسے میں نے چوپ کر لیا تھا یہ جو بونج سی اس کو میں نے بھگوگا رکھا ہوا ہے کلر میں ایک چکن میں ایک چکن میں دھنیا پتہ لیا ہے ہری مرس لیا ہے دو ادر کٹی ہوئی لال مرس لیا ہے ایک ون ٹی بلی سپون نمک حزبے زائے کا لیا ہے اور چائنے سوڑ لیا ہے ہاف ٹی سپون آلو لیا ہے میں نے دو ادر اسے میں نے میش کر دیا ہے بوائل کر کے اب یہاں پر میں پیاس چوپر میں پیاس دھنیا پتہ ہری مرچ جن سب کو چی طرح سے چوپ کر لوں گی یہاں پر میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں چکن ڈال دوں گی جو میں نے چوپ کر کے رکھا تھا آلو ڈال دوں گی بوائل کیا تھا اس کو میں نے میش کر لیا تھا کٹی وی لال مرچ ڈال دوں گی چائنی سولڈر نمک ڈال دوں گی اور پیاس دھنیا پتہ اور مرچوں کو پیسٹ پنایا تھا وہ ڈال گی میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ان کو یہاں پر جو میں نے سارا مسالہ تیار کیا ہے چکن اور سکاپ تو اس میں میں جو بونس میں نے کلر کر کے رکھی تھی یہ بونس میں اس میں لگا دوں گی چھوٹی سائس کو میں باہر کی طرف رکھوں گی اور بڑی سائس کو اندر کی طرف کر کے اس کو اچھ طرح سے پول کی شکل پر تیار کر لوں گی اچھ طرح سے لیکپیس ہمارا تیار ہو جائے گا دوبارہ سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں بنگا بنا کے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ساری ڈرم سٹک ہماری تیار ہو گئی ہے میں نے انڈا لیا ہے ایک ادر اس کو پھینٹ لیا ہے بریڈ کرمز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس میں میں یہ ڈرم سٹک کو ڈال کے انڈے میں ڈیپ کر لوں گی اچھ طرح سے اب اس کے پر بریڈ کرمز لوا دوں گی اچھ طرح سے اسی طرح ساری ڈرم سٹک کو میں اسی طرح سے تیار کر کے اس کو میں فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں ساری ڈرم سٹک میرے تیار ہو گئے اب اسے فرائے کر لوں گی اسے میں اب پلٹ دوں گی یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت سارا ہے تو اس طرح سے میں اب اس کو پلٹ دوں گی اور اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی اسی طرح سارے ڈرم سٹک میں فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں مزیدار سے کرسپی سے ہمارے ریسٹورنڈی سٹائل ڈرم سٹک تیار ہیں تو یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں تو آپ اسے رمضان میں افطاری میں بنائیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو یہ ڈرم سٹک کی ریسپی اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرا چینل پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو گلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان کا مہینہ ہے تو آر آئے اسی مہینے کے برکت سے مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا تو آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ